ملتان ڈیویلمنٹ آتھارٹی نے کمرشل بلڈنگ والوں کی مشکلہ حل کر دی ٹاؤن پلاننگ کی بجائے نقشہ برانچ سے نو سی حاصل کرنے کے بعد منظور یا مشترد کرنے کا حکم دیا تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے ملتان میں کمرشل بلڈنگ منانے والوں کے لیے خوشکبری اب کسی بھی کمرشل بلڈنگ کا نقشہ ٹاؤن پلاننگ والے خود منظور نہیں کر سکیں گے کسی بھی کمرشل بلڈنگ کی منظوری سے پہلے ٹاؤن پلاننگ نقشہ برانچ سے نو سی لے گا نقشہ برانچ کسی بھی کمرشل امارت کے نقشے پر 36 پوائنٹس پر مشتمل پرفارما فل کرنے کے بعد منظور کرے گی اس سے قبل ٹاؤن پلاننگ بغیر کسی وجہ کے کمرشل بلڈنگ کا نقشہ مسترد کر دیتا تھا اب ٹاؤن پلاننگ نقشے کو منظور یا مسترد کرنے پر نقشہ برانچ سے منظوری لے گا دوسری طرف ایڈیشنل ڈیریکٹر ایم ڈی اے چودری انور نے بلڈنگ انسپیکٹر کی کارکردگی منیٹر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بلڈنگ انسپیکٹرز کالونیز میں ہونے والی گیار کانونی تامیرات بارے آگاہ نہیں کرتے